اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں گے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں نومان علی خان دبائی سے آج اس ویڈیو بنانے پر مجبور ہو رہا ہوں کیونکہ بڑا سٹرانگلی سپورٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو ترو آؤٹ اور لڑائیاں کی ہیں جگڑے کی ہیں تبدیلی کے دعوے کے لیے سسٹم کے ٹیک ہونے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں بڑا دوڑے ہیں باغے ہیں بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی پرسنل مطلب کے صرف اس لیے کہ پاکستان ترقی کرے صرف اس لیے کہ یہ سسٹم امپروو ہو تو صرف اور صرف اس لیے کہ اٹلیسٹ ہمارا وطن جو بہت پیارا ہے جو بہت خوبصورت وطن ہے ہمارا جو ہر ایک کوالیٹی رکھتا ہے جس میں ہر چیز موجود ہے موسم ہو مادنیات ہو پانی ہو بارشے ہو سب کچھ بے تہاشا موجود ہے تو ہم نے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے ایک اچھی حکومت جو ایک اچھے ریاست کا بنیاد رکھے تو اس لیے ہم لڑے کوشش ہے کی اور جب تک پاکستان میں بیٹے تھے تو کبھی کبھی ہم تنقید برائے اصلاح بھی کرتے رہے ہیں اسی پارٹی پہ جس پہ ہم نے ووٹ دیئے ہیں جن کو ہم نے اتنا سپورٹ کیا ہے اور بدقسمتی سے میرا تعلق چونکہ میں واک اینٹ میں رہتا ہوں ٹیکسلا سے ہے تو جو ووٹ ٹیکسلا سے کاسٹ ہوئے وہ سرورخان صاحب کو گئے تھے ان کے صاحب زادے پھر کڑے ہوئے ان کو گئے تھے تو میں خود کو بڑا ہی بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میرا سپورٹ ایک ایسے پی ٹی آئی لیڈر کے لیے گیا گیا جس میں انسانیت نامی تو کوئی چیز دور دور تک ہے نہیں کل میں نے ان کا ایک بیان دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اوورسیز پاکستانی آنا چاہتے ہیں اور ٹیکٹ مہنگے ہیں یا ایشو ہے یا ٹیکٹس نہیں مل رہے ہیں تو وہ نہ رک جائے جیسے یہ پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہے جیسے انہوں نے ٹیکسلا کو اپنا جاگیر بنایا ہوا ہے تو میں بڑا خفہ ہوا ہے اس چیز پر سرورخان صاحب آپ کو جو ووٹ ملا ہے یہ عمران خان صاحب کے نام سے ملا تھا آپ کو شاید اپنے ہی کچھ لوگ ووٹ دیں شاید ہی آپ کو دیں ہم تو آپ کو جانتے تک نہیں ہے آپ کہاں سے ہیں کیا ہیں لیکن ہم نے اس لئے ووٹ دیا کہ چلے عمران خان صاحب کے بلے کے بینر سے آپ کڑے ہیں تو ہم نے سپورٹ کیا آپ کو اب مسئلہ آتا ہے اوورسیز کا جنابے والا میں بھی دبائی میں بیٹا ہوں میں جس روم میں رہتا ہوں یہاں میرے ساتھ کچھ میرے بڑے ہیں دوست ہیں میرے اپنے علاقے کے ان کا شکریہ ہے کہ اب تک تو الحمدللہ سب کچھ بہترین ہیں لیکن اب آئی وطن واپسی کا مسئلہ آ گیا یعنی دبائی میں کریش ہے مارکٹ ڈاؤن ہے سب کچھ رکا ہوا ہے اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹری واپس جائے اب کیسے جائے یہ آج کا ڈیویٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے آج اور جتنے بھی اس وقت پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو ضرور اس میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر ظلفی بخاری صاحب کو جو کہ امران خان صاحب کے لنڈن کے فرنڈ ہے لنڈن میں فرنڈشپ ہوئی ان کی بڑی اچھی اور ان کو بلایا گیا کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں تو دور سے جب ہم پاکستان میں بیٹے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں ایک طرح سے نظر آتی ہے پھر جب ہم باہر چلے جاتے ہیں خود ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ پھر ہمیں دوسری طرح سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو خان صاحب میں آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہم یہاں پہ چیزیں فیل کر رہے ہیں یا جو آپ نے نظام انٹروڈیوز کرایا ہے اپنے آپ کو ایمبیسی کے ساتھ آپ آن لائن ریجسٹر کرتے ہیں اور میں ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا جس میں ہمارے ایک بھائی دوبائی میں پاکستان کونسلیٹ گئے ہیں وہاں لائنیں ہیں لوگ کس برے حال میں کڑے ہیں میری تو کوشش یہ تھی کہ میں جا کے وہاں سے ریپورٹنگ کروں لیکن چونکہ میں ایک کسی میڈیا ہاؤس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا تو میں نے کہا کہ میں اپنے جو فیس بک کے دوست یار ہیں میں ان سے باتیں کر لوں اتنا برا نظام پوری زندگی میں میں نے نہیں دیکھا میرے خیال میں یا تو یہ خان صاحب نے اسٹریلیا کو کوپی کیا ہے یا یو ایس کو کوپی کیا ہے یا بریٹش کوپی کیا ہے یہاں پہ لیکن شاید خان صاحب کو پتا نہیں ہے کہ وہ ابھی تک انگلینڈ کا سوچ رہے ہیں اور ان کے دماغ میں وہ چیزیں سوا رہے کہ وہ سسٹم یہاں ایسے ہوگا ایسے ہوگا خان صاحب بہت ہی آسان طریقے کرتا بلکل ارشاد صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ہوں تو میں تنقید براہ تنقید بھی کر سکتا ہوں میں ایک آزاد دماغ کا مالک ہوں اور میں بھی اگر نون لیگ والوں کی طرح یا باقی پارٹی والوں کی طرح بیہیف کروں کہ اپنے ہی پارٹی پہ پردے ڈالوں اور ان پہ تنقید نہ کروں تو میرے اور باقی پارٹی کے لوگوں میں فرق کیا رہ جائے گا تو یہی چیز ہے کہ خان صاحب اب تک اگر خان صاحب کو جو رپورٹس مل رہی ہیں کہ سب اوکے ہے تو یا تو وہ خود کو اندہ بنا رہے ہیں یا پھر ظلفی بخاری صاحب اتنے چالاکی سے خان صاحب کو بریف کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو جناب والا جو نظام کی کوپی کی جا رہی ہیں کہ امبیسی کے ترو ٹکٹس ہوں گے تو یہ پاکستان ہے یہاں لوگ اگر اعلان ہو جائے نا کہ کل قیامت ہوگا تو آج جانماز کا پرائز جو ہے نا وہ ایک ہزار گنہ مہنگا ہو جائے گا جہاں تک ٹکٹ کا سوال ہے تو جو امبیسی سے ٹکٹ مل رہا ہے وہ ایٹ ٹین اے ای ڈی کا مل رہا ہے یعنی آٹھ سو دس درم کا امبیسی سے ٹکٹ مل رہا ہے لیکن یہ ٹکٹ ملتا کیسے ہے اس کے پروسس کا ابھی تک جو ہے نا کوئی بھی پراپر ایک وے فاؤنڈ نہیں ہے کہ بندے کو راستہ پتا ہو کہ یار میں نے ایسے کرنا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ پرسنلی روم میں ایک بھائی ہیں جنہوں نے دو مئینے پہلے آن لائن ریجسٹریشن کی جن کے پیچھے کال بھی آئی اور وہ کال جو ہے تب آئی جب آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے جب وہ راستہ اختیار کیا گیا تو تب ان کے پیچھے کال آئی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ راستہ اختیار نہ کر سکتے ہو ان کو تو کبھی بھی کال نہیں آئے گی تو میں یہ حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی جن کا خان صاحب بڑا شکر گزار رہتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں کہ جی بڑا سپورٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور جب بھی ان کو میں نے ایک کال دی ہے تو سیکنڈوں میں کروڑوں اربوں روپیہ جمع ہوا ہے تو خان صاحب پاکستان کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو آپ خود کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہم اس کا آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ جی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے پیٹرول کے پرائیسز کیا ہے اب بھی پورے دنیا میں جو کرونا وائرس پینڈیمک کے سیچویشن ہے وہ ہم سب انڈسٹینڈ کر رہے ہیں ہم اس طرح کا تنقید بھی نہیں کر رہے کہ آنکھیں بلکل بند کر رہے ہیں ہمیں فائدہ ہو ہم صرف نظام کی بات کر رہے ہیں ابھی تک پورے دنیا میں چیلنج جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز کے نیشنلز باہر ممالک میں ہیں وہ ان کو سیفلی واپس اپنی کنٹری لا رہے ہیں میں آپ کو ٹرکی کا ایک واقعہ سناتا ہوں ٹرکی کے ایک فیملی فرانس میں تھی ایک بیٹی کے والد صاحب بڑے بیمار تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا کہ جی میرے والد صاحب بیمار ہے میں فرانس میں ہوں اور میرے پاس مطلب ریسورسز نہیں ہیں سورسز نہیں ہیں کہ میں ٹرکی واپس آؤں وہ پوسٹ جا کے اردوان صاحب کو پہنچی ہے اردوان صاحب نے ایئر ایمبولنس ایئر ایمبولنس ایلون ایک فیملی یعنی ایک ڈاٹر اور فادر کے پیچھے وہ ایک ایئر ایمبولنس گیا ہے اور اس نے فرانس سے ان کو پک کر کے اوٹر کی لے کے آئے ہیں خان صاحب مثالیں تو آپ بڑی دیتے ہیں آج ہم نے بھی آپ کو ایک مثال دے دی ہے اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو خدا رہی یہ ایک سسٹم ہے مجھے پتہ ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ہی دفعہ آزار لوگ آ جائیں گے تو کہاں ان کو رکھیں گے آپ کے پاس اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اس وقت خالی پڑی ہے جس میں پانچے ہزار لوگ ہوسٹل میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے کالیجز ہیں یہ اسلامباد کے کالیجز ہیں قیدیازم یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں وہ خالی پڑا ہے سارا تو اگر آپ کارنٹین سے ڈر رہے ہیں یا اس سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے کرونا سپریڈ ہو جائے گا تو ابھی تک آپ لوگ ڈاؤن بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے میں نے جتنے بھی آج تک پاکستان میں لوگ دیکھیں کلے گوم رہے ہیں ماس کوئی نہیں پہند رہا اٹارہ آزار سے کیسز بیالیس ہزار پہ پہنچ گئے ہیں تو اب یہ ڈر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ کرونا لے کے آئیں گے آپ اپنا اندرونی جو کرونا کا نظام ہے جو لوگ ڈاؤن ہے اور جو سیفٹی میئرز ہیں ابھی تک ان کو پروپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکے بہرحال وہ ایک انٹرنل ایشو ہے ہمارا ابھی ایشو ہے صرف اوورسیز کا اب میں نے تنقید کیا ہے تو میرا حق بنتا ہے چونکہ میری رسپانسیبیلٹی تو نہیں ہے کہ میں اب اس کو سلوشن کی طرف بھی لے کے جاؤں یہ تو جو لا انفورسمنٹ والے ہیں جو بیٹے ہوئے ہیں ظلفی بخاری صاحب سو کارڈ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنٹ منسٹر لیکن فرنشپ پہ ان کو منسٹری ملی تو اب جب دوستانہ تعلقات پہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ حال تو ہوگا کوئی کمپٹنڈ بندہ ہوتا تو وہ سوچ لیتا کہ یار کس طرح لے کے آنا ہے کہاں کارنٹین کرنا ہے ٹیسٹ کا کیا پروسیجر ہوگا یہ اتنا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کے پاس سارے ہوسٹلز اویلیبل ہیں آپ کے پاس سارے ادارے ہیں آپ کے پاس گورمنٹ ادارے ہیں جن میں ہوسٹلز ہیں جیسے میں نے دو تین اداروں کا نام لیا ایک اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہوسٹلز کو آپ اٹلائز کرے تو آپ پوری دنیا سے لے کے آئے پانچ چہ ہزار لوگ دن کو لے کے آئے اگلے دو دن میں وہ فارغ ہوں گے اگلے دو دن میں پھر آئیں گے تو یہ سرکل آپ کا چلتا رہا گیا ایسے اف جی کالجز ہو گئے بوائس کالجز ہو گئے نامل یونیورسٹی ہو گئی بہت ایسی جگہ ہیں جن کو آپ اٹلائز کر سکتے لیکن پیسے کیسے کمانے ہیں وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا جو منسٹر حضرات بیٹے ہیں ان کے ہوتلز ہیں ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہائشگائے ہیں جو اس وقت ان حالات میں پینڈیمک کے حالات میں انہوں نے پیسہ کمانا ہے یعنی آپ سوچیں کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کو ایک ٹیبلٹ جو دس روپے کی آپ دیں گے اور اگر یہ ٹیبلٹ پاکستان سے ملنا شروع ہو جائے تو یقین کر یہ دس روپے والی چیز ایک دو لاکھ تین لاکھ تک پہنچ جائے گی اور امیر بندہ اس کو صرف خریدے گا اور جس کے بس میں نہیں ہوگا وہ مر جائے گا صرف وہ ایک ٹیبلٹ کی وجہ سے یہ میں مثال دے رہا ہوں جو ہمارا ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ جی ہر چیز سے پیسہ کیسے بنانا ہے ہم نے ہر چیز کو ہم نے کیش کیسے کرنا ہے تو جتنے بھی اس وقت ٹاسک فورس تو ابھی تک کوئی نہیں بنا اس کے لیے لیکن ایک کوشش ہونی چاہیے ایک ٹاسک فورس بنے اور اس پہ پراپر سلوشن کی طرف جائیں کہ جی جتنے بھی اور سیس پاکستانی ہیں ناٹ اونلین دوبائی سعودی عرب میں لوگ پسے ہوئے ہیں امان میں لوگ پسے ہوئے ہیں اس طرح لیکن میں سپیشلی میڈلیسٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں یہاں جو طبقہ ہے وہ زیادہ تر لیبر طبقہ ہے وہ زیادہ تر ان کے جو کمپنی کے ساتھ کانٹریکس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں ان کی جوبز ختم ہو چکی ہیں تو میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو میڈلیسٹ کا طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس ابھی ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں ایک دن بھی گزارے تو ایک تو آپ ٹکٹ کے پیسے بھی ڈبل چارج کر رہے کیونکہ جو سرور خان صاحب تھے ہمارے بڑے سو کال خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو جہاز ایک طرف سے خالی جا رہا ہے تو اس کے فیول کے پیسے بھی مسافروں پہ ڈالیں گے تو ٹھیک ہے جی پھر اس نے کہا جی جو ٹکٹ نہیں خرید سکتا یا جو نہیں آ سکتا وہ نہ آئے جی تو یہ ملک آپ کے باپ کا ہے سرور خان صاحب یا یہ آپ کے پیچھے ایزوں کو جب ڈیوائیڈ ہو رہے تھے یہاں سے ہندو جا رہے تھے یا جو پاکستان کا بنیاد رکھا جا رہا تھا تو یہ باچہانہ نظام پہ تھا یہ آپ کے پیچھے لگ دیا گیا تھا تو جی خلیفہ سرور خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے تو ایسا تو ہے نہیں جتنا یہ ملک آپ کا ہے اتنا یہ ہمارا ہے اور آپ جن کے ووٹوں کی وجہ سے ابھی بیٹھ کے ہیاشیہ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دیئے اور انشاءاللہ ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جی کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا ہے نظام کی تبدیلی کو ہم نے ووٹ دیا تھا اس لئے نہیں کہ ہم بھی وہی لوگ بنے جو ہم سے پہلے تھے یعنی پارٹیوں کو اس بنا پہ سپورٹ کرتے رہے کہ جی وہ جو بھی کریں ان کو ڈیفینڈ کریں گے تو ایسا نہیں ہے ہم نے تو اپنے ملک کی بیٹری کے لیے اپنے نظام کو امپروف کرنے کے لیے اپنے سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیئے تھے اینی ویز صرف یہ ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو ابھی تک اوورسیز کا ان کا نظام ہے اور میں دیکھتا ہوں نیوز یہاں سے ڈیلی جی یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم آج پانچ ہزار لوگوں کو لے کر جائیں گے اور آج دس ہزار لوگ کو لے کر جائیں گے تو بڑی مجھے حیرانی ہوتی ہے کیونکہ جو میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ نیوز دیکھتا تھا تو میں بلیف کرتا تھا میں اس پہ یقین کرتا تھا کہ یار یہ تو لوگ ویسے ہی باہر بیٹھے ہوئے یہ تو واقعی صحیح بات ہے یہ تو پانچ ہزار لوگ ڈیلی لے کر آ رہے اور جب ہم باقی پارٹیز کے لوگوں کے اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے تو ہم اس کا ریفرنس بھی دیتے تھے کہ یار دیکھو فلان نیوز پہ کہہ رہے تھے پانچ ہزار تم کیسے کہہ رہے ہو جی وہاں پہ مسئلے یہ وہ ہے تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا اور بڑے کچھ میڈیا کے میرے ساتھی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو امید ہے مجھے ان سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ارشاد بھائی بڑے تگڑے ریپورٹر ہیں اس وقت ویڈیو دیکھ رہے تو ارشاد بھائی آپ ضرور جو ہے اس کو کنسیڈر کیجئے گا اور جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں بائی گوڑ میں اپنے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا میں ونس اگین نظام کی بہتری کے لیے یہ آواز اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہوں یہاں پہ سیونٹی تاؤزنڈ لوگ ہیں دوبائی میں ستر ہزار لوگ ہیں جس میں میں انڈاؤٹیڈلی کہہ سکتا ہوں کہ تیس پینتیس ہزار وہ طبقہ ہوگا جن کے پاس ابھی کانہ نہیں ہوگا جن کے پاس بستر نہیں ہوگا جن کو کمپنی نے کہا ہوگا کہ جی تینکیو تو وہ تیس پینتیس ہزار لوگ یہاں پہ کیسے وقت گزار رہے ہیں یہ آپ لوگ کو نہیں پتا یہ جب آپ یہاں آئیں گے دیکھیں گے خود کیمپس میں جائیں گے ان لوگ کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ان پہ کس طرح کا وقت گزر رہا ہے اور یقین کرے رمضان میں میرے دوست ہیں انجنئر صاحب ہم تھوڑا گئے تھے افتاری لینے کے لیے مارکٹ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا یار ان کا بھی عزت نفس ہے میں نہیں بناتا ویڈیو وہاں پہ ایک گاڑی میں دو لوگوں نے اپنے کپڑے کمبل اور سب کچھ گاڑی میں رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس رنٹ پہ کرنے کے لیے کوئی سورس نہیں تھا تو انہوں نے گاڑی میں کمبل اور کپڑے اور سب کچھ وہ لگائے ہوئے تو گاڑی میں رہے رہے تھے دو لوگ مطلب وہ افتاری لے کے گاڑی میں افتاری کر رہے تھے اور گاڑی میں ہی سو رہے تھے میں ان کے پاس گئے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ کیسا نظام ہے یہ تو علاو بھی نہیں ہے آپ کیسے گاڑی میں انہوں نے کہا بھائی پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس ہم رنٹ کہاں سے پیہ کریں ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہے ہم ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتے اور نہ ہم گورنمنٹ سے کہہ سکتے کہ جی فری ہمیں لے کے جائے کیونکہ گورنمنٹ تو کبھی بھی آپ کے لیے فری میں تو کبھی بھی کچھ نہیں کرے گی فری میں اگر گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ کرے گی تو وہ یہ کرے گی کہ آپ سے چندہ مانگ لے گی وہ فری میں ہوگا کہ آپ ان کو چندہ دیں آپ کانٹریبیوٹ کریں تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یار آپ کب تک یہ چلتا رہے گا انہوں نے کہا یار کب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارے پاس یہ کانے کے تولے بہت پیسے ہیں تب تک چلتا رہے گا نہیں تو اس کے بعد دن بہ دن برے سے برے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ خان صاحب جو بڑے فخر سے سینہ تام کے ایسے کہتے تھے کہ میرے اورسیز پاکستانیوں تو ہمارے پاکستانی عمران خان صاحب ہم اب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فری میں تو آپ سے کوئی کہ نہیں رہا کہ جی لے کے جائیں یہ جس طرح میں نے منشن کیا کہ کم از کم ترڈی ترڈی فائف تاؤزنڈ لوگ یہاں پہ دبائی میں وہ اس حالت میں ہے کہ ان کے پاس رنٹ پے کرنے کے پیسے نہیں ہے ان کے پاس کانے کے پیسے نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے گھڑیوں میں سو رہے ہیں تو خان صاحب جو آپ نے یہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں وہ آل لڑی اپنے کانٹری میں لوگ ہیں ہم ان کو بڑا اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے کانٹری کو سپورٹ کرنے کے لئے باہر ملکہ ہیں اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لئے باہر آئے تھے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ان کے لئے کوئی سسٹم نہیں ہے اب میں تھوڑا سا اس پنڈیمک کا ڈیٹ جو ہے آپ کو بتا دوں بڑے اچھے سے یادیں پاکستان میں بھی لاگ ڈاؤن مارچ سے شروع ہوا ٹھیک ہے جی دوبئی میں بھی لاگ ڈاؤن مارچ سے شروع ہوا باقی جو چائنہ یا اس کے بعد جو اٹالی فرانس یا وہ کانٹریز ہیں ان میں مارچ سے پروپر جب دنیا نے اس کو بہت سیریس لے لیا ایکسیپٹ چائنہ کیونکہ چائنہ میں تو یہ دسمبر میں انٹروڈیوس ہوا تھا یہ پنڈیمک تو مارچ میں پوری دنیا نے اس کو سیریس لے لیا اب میں یو اے ای کی بات کروں تو یہ تو چونکہ ڈیولپٹ کانٹریز ہیں یو اے ای کے جتنے نیشنلز تھے جن کانٹریز میں بھی تھے چاہے وہ یورپ میں تھے چاہے وہ آسٹریلیا میں تھے چاہے وہ امریکہ میں تھے انہوں نے فلائٹ سپیشل بیجیں ویڈاؤٹ اینی کہ جی آپ نام لکھوائیں گے یہ کریں گے لیکن میں کمپیریزن پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں یعنی ہاتھی کے ابھی تک کان میں بھی ہم نہیں پہنچے لیکن وہ دعوے کرنے والے لوگ کہ جی ہم نے انگلینڈ میں ٹائم گزارا ہے ہمیں نظام کا پتہ ہے کیسے ٹیک کرنا ہے اور سو کالڈ منسٹرز بھی جو یاری دوستی پہ لگائے گئے وہ بھی یعنی انگلینڈ کے نظام کو بہترین جانتے ہیں بخاری صاحب تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ سے توڑا سا بھی سسٹم جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو میں حیران ہوں کہ یار آپ لوگ خدارہ ان لوگوں کا سوچے جو لیبر ہیں جو یہاں پہ آ کے ان کو پاکستان میں ہی پانچ پانچ چی چھ لاکھ روپے پے کر کے اس میں وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں مزدوری کے لیے اب وہ لوگ کیمپس میں بیٹھے ہوں تو میری گزارشیں ہیں جتنے میرے ریپورٹر بائی تھے انہوں نے دیکھ لیا ہے اس ویڈیو کو کنسیڈر کریں اور اس کو چلائیں آپ تاکہ مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کو جو ریپورٹس ٹیبل پہ رکھی جا رہی ہیں اس میں ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں تسلی دی جا رہی ہیں میکنگ کیسے لیندئی اور والا کام شروع ہے تو خان صاحب خدارہ اس کا خود نوٹس لیں اور خود اس کو چیک کریں اور ان کو تھوڑا تیز کریں ڈیلی بیستی ہوتی رہتی ہے مجھے پتہ ہے تھوڑا بہت تو ہم بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اندر کی خبر آتی ہے کہ سارے جتنے بھی منسٹرین کی ہر بیٹک مین کی زبردست بیستی ہوتی ہے کیونکہ جو خواب خان صاحب نے دیکھے ہیں ان کی تعبیر کے لیے ان کو جو لوگ چاہیے وہ انتہائی انٹیلیجنٹ لوگ چاہیے اور جو موجودہ کابینہ بیٹا ہے وہ انتہائی گیا گزرا ہے ان سے باتیں کرا لو ان سے پیسے کمالو ان سے بس سب میں اور کچھ نہیں بولتا بہرحال تینکیو بیری مچ ایوریون فر واشنگ ان کمنٹنگ میں نے آپ لوگ کو انسرز نہیں کیے کیونکہ میں اس مین ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا تھا باشیر لیلہ جی نے کمنٹ کیے بیچ میں کہ دندار بے ٹھیک ہے جی ایوریون تینکیو سو مچ اور اپنا خیال رکھئے گا خوش رہے گا پاکستان زندہ بات اور امید ہے کسی دن پاکستان ترقی ضرور کرے گا انشاءاللہ ٹیک کیر اللہ فیو خوش رہے اللہ نگہ بان ٹیک کیر لے موسیقی